موسیقی ستھانی لوگوں میں اس بات کو لے کر بیوات کھڑا ہو گیا کہ باوہ مسلمان ہے یا ہندو ایک سمائے میں کہتے تھے انہیں سمائے میں کہتے تھے لوگوں کو سندے ہونے لگا یہ بابا ہندو ہے یا مسلمان جب بھی وہ اللہ مالک چلاتے تو ان کے پاس مسجد میں مسلمان آ جاتے ان کی ویش بوشہ سے بھی مسلمان ہی لگتے اسی لئے ان کے پاس بہت سے مسلمان آتے تھے ہندو بھی آ کر دھوپ دیپ نیویت دیرپیت کرتے سامپردائیگ مدبید ہو کے چلتے محلسا پتی بابا کی سیوہ کر رہے تھے محلسا پتی کھنڈوبہ مندیر میں پوروہیت تھے بابا کی پاس پوروہیت کی اپسٹھی تھے مسلمانوں کو آپتی تھے انہوں نے لاتھی لا محلسا پتی کو پیٹنا آرم کر دیا لاتھی کے ہر وار پہ محلسا پتی چلتے بابا بابا ہر وار جب وہ بابا کا نام پکارتے تو بابا کو جھٹکا لگتا محلسا پتی جمین پر گر پڑی بابا بہار آئے مسلمانوں کو بابا میں بہت شردہ تھی بابا مسلمانوں کی بھیڑ پر گرچ پڑے شہیطان تم ایک طرف میری پوجہ کرتے ہو اور دوسری طرف تم مجھے پیٹتے ہو کیا یہی تمہاری بھکتی ہے ایک طرف آرادنا کرتے ہو دوسری طرف مجھے کشت دیتے ہو ان مسلمانوں نے دیکھا بابا کے پورے شریر سے رکت بہ رہا تھا بابا سے پوچھا بابا آپ کو کس نے مارا کیا ہوا بابا نے بھیڑ میں کئی آدمیوں کی اور اشارہ کرتے ہوئے کہا کیا تم نے مجھے نہیں پیٹا کیا تم نے مجھے نہیں پیٹا انہوں نے کہا ہم آپ کے پاس بلکل نہیں آئے ہم نے کیول محلسا پتی کو پیٹا ہے بابا نے کہا محلسا پتی میں کون ہے میں اس میں ہوں وہ میرا شرناغتی ہے اور اسی لیے اس کی ساری بادھائیں پریشانیاں میری ہیں یا سنتے ہی مسلمان بابا کے چرنوں میں گر پڑے اور ان سے اپنے دشکرت کے لیے شمایاش نہ کرنے لگے بابا نے پھر ہندووں اور مسلمانوں کو اپنے سمی بلا کر کہا بریے بچوں تم سب ایک ہی ماں کی سنتان اس پرکار بابا نے ایشور کے پترتو اور منوشہ کے بھائیچارے کی شکشہ دی تم جاتی اور پنت کے آدھار کے مدبھیت کو تیاغ دو مانو جاتی کے لیے ردہ ہی پردھان ہے جو ویقتی ایشور کو کیول دھرم میں کھوچتا ہے وہ اسے کبھی نہیں پا سکتا تمہیں اپنے من ردہ میں ایشور کو کھوچنا چاہیے کنو کا نیو مطلو مطلو بیتک نچمتی لیے پڑھو نیو بھادہ کن پس تارکاری مطلو نیو کن پس تارکاری مطلو نیو کن پس تارکاری اسی لئے تم اپنی آنترک چیتنا سے ہی عیشور کو پرابط کر سکتے ہو